حکومت کا بام سے صفائی ٹیکس لینے کا فیصلہ پانچ ملہ کے گھروں پر تین سو روپے ٹیکس لگے گا دس ملے میں رہنے والے پانچ سو روپے سینٹیشن چارجز دیں گے وزیراعلا نے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے ووٹر چارجز بڑھانے سے روک دیا ہے وزیراعلا مریم نواز کی زیر سدارت کابینہ سٹینڈنگ کمیٹی اجلاس میں اہم فیصلے وزیراعلا مریم نواز کی زیر سدارت کابینہ کی سٹینڈنگ کمیٹی برائے فائنانس کا اجلاس وزیراعلا نے پرائیوٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے ووٹر چارجز میں اضافے کی تجویز مسترد کر دی مریم نواز نے کہا چارجز بڑھانے سے ریوینیو بڑھے گا لیکن بجلی مہنگی ہو سکتی ہے جس کی ہم مخالفت کریں گے وزیراعلا کی آؤٹسورسنگ مارڈل کے لیے سینیٹیشن چارجز میں پچال فیصے سے زائد کمی کی بھی ہدایت اجلاس میں بتایا گیا کہ پانچ ملے تک تین سو روپے دس ملے کے گھر پر پانچ سو روپے سینیٹیشن چارجز لگیں گے دیہی علاقوں میں دس ملے تک دو سو اور اسے بڑے گھروں پر پانچ سو سینیٹری چارجز لاغو ہوں گے اجلاس میں لاہور اور فیصلہ باد میں چار سو واتر فیلٹریشن پرانچ سولر انرجی پر منتقل کرنے کی منظوری سپورٹس کمپلیکس گاؤ شالہ لاہور پروجیکٹ کو سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل کر لیا گیا موبائل اپلیکیشن ای پے پنجاب کی سرویسز پر پی آئی ٹی بی کے لیے سرویسز چارجز کی منظوری سیلز ٹیکس کی ادائیگی پر سو روپے اور دیگر ٹرانزیکشن پر پندرہ روپے سرویسز چارجز لاغو ہوں گے وزیرالہ پنجاب مریم نواز کی زیرت صدارت ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ سے متعلق اجلاس سیکرٹری ہاؤسنگ اسد اللہ خان نے اپنی چھت اپنا گھر پروجیکٹ پر پیشرف سے آگاہ کیا وزیرالہ کی پروجیکٹ کے لیے فور اقدام کی ہدایت وزیرالہ پنجاب مریم نواز کی الڈی ایونیو ون بی آمد ستاسی کنال پر محیط سینٹرل پارک کا افتتاہ کیا سینٹرل پارک میں پودا بھی لگایا وزیرالہ نے الڈی اپگریڈڈ انفورسمنٹ سکوارڈ کا معاینہ کیا اور نئے موٹر سائیکلوں کی چابیاں دی بعد ازاں وزیرالہ مریم نواز نے بزنس کمیونٹی کے وفض سے ملاقات کی تاجروں کے مسائل سے متعلق دریافت کیا وزیرالہ نے پیڈمک اور فیڈمکس میں دیگر بورٹ تبیل کرنے کا بھی حکم دیا لاہور ایف آئیے نے انسانی سمگلروں اور حوالہ ہنڈی کے کاروبار سے منسلک متعدد افراد کو گرفتار کر لیا ہے انسانی سمگلی میں ملوث ملزمان نے باہر جانے کے خواہشمند افراد کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا انسانی سمگلرز اور حوالہ ہنڈی کے کاروبار سے منسلک افراد کے خلاف کھیرا تنگ ایف آئیے کاروباریٹ سرکل نے حمالہ ونڈی میں ملوث گینگ کے دو ملزمان کو لیٹر روڈ سے گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان میں زیار رحمان اور محمد عاصف شامل ہیں ملزمان حوالہ ہنڈی اور غیرکنونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث ریکٹ کا حصہ ہیں چھاپے کے دوران ملزمان سے دو لاکھ پچپن ہزار روپے کے نکتی برامت کی گئے جانب ایف آئیے انسانی سمگلنگ سرکل لاہور نے سادہ لو شہریوں کے اغواب میں ملوث ملزم سمیت دو ملزمان کو گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان میں آتف بلال اور اکرم سیفی شامل ہیں ملزم آتف نے شکایت کنندہ کے بھائی کو ملازمت کا جھانسہ دے کر ایران بجھوایا ملزم نے دیگر ساتھیوں کے میلی بغض سے متاثرہ کو ایران میں یرگنال بنایا اور تشدد کا نشانہ بنایا ملزم نے متاثرہ شخص کی رہائی کے لیے پچاس لاکھ روپے تاوان کا مطالبہ کیا جبکہ ملزم اکرام سیفی نے شہری کو جرمینی بجھوانے کے نام پر سات لاکھ پچاس ہزار روپے بٹورے ملزم پیسے وصول کرنے کے بعد روپوش ہو گیا تھا ایف آئیے کی ٹیم نے تمام ملزمان کو گرفتار کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے کیونہ ٹیم کے ہمراہ راہیل علی لہو نیوز پنجاب حکومت نے اکیس افسران کے تقرر اور تباہت لے کر دی ہیں ایسن وحید کو ممبر سی ایم آئی ٹی تائیونات کر دیا گیا کیرن خرشی ڈی جی مانٹرنگ اینڈ ایویویشن پی اینڈی تائیونات غلام سخیر شاہد کو اگزیکٹیو ڈائریکٹر پنجاب کاؤنسل آف آرٹس تائیونات کر دیا گیا ہے اس حوالے سے تفصیلہ جان لیتے ہیں بیورو چیف حسن رزا سے حسن سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو بتا رہے ہیں پنجاب حکومت نے اکیس افسران کے تقرر اور تباہت لے کر دیے ہیں ایسن وحید کو ممبر سی ایم آئی ٹی تائیونات کر دیا گیا غلام سخیر شاہد کو اگزیکٹیو ڈائریکٹر پنجاب کاؤنسل آف آرٹس تائیونات کر دیا گیا ہے سرکار اس کلوں کو نیچے شعبے کے تابن سے جلانے کے فیصلے کو ساتیزہ نے مسترد کر دیا ساتیزہ نے احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ساتیزہ کی تمام تنظیموں سے جوائنٹ ایکشن کمیٹے بنا دی گئی ہے کہتے ہیں دھرنا بھی ہوگا اور اگر عدالت جانا پڑا تو جائیں گے سرکاری سکولوں کو نیچے شعبے کے تابن سے چلانے کے فیصلے کو ساتیزہ نے مسترد کر دیا تیرہ ہزار سکولوں کو نیچے شعبے کے تابن سے چلانے کا معاملہ کھٹائی میں پڑھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا اساتیزہ تنظیموں نے میدان میں آنے کا اعلان کر دیا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے رہنما رانہ لیاقت کا کہنا ہے حکومت نے اساتیزہ اور طلبہ کی تعداد کم ہونے پر ان سکولوں کو نیچے شعبے کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے مگر ان سکولوں میں پانچ سالوں سے اساتیزہ کی بھرتی ہی نہیں کی گئی نتائج کی جہاں تک بات ہے نتائج تو ٹھیک ہے گورنمنٹ کی اپنی کتائی ہے کہ جب پچھلے پانچ یا چھ سال سے آپ نے ریکروڈمنٹ ہی نہیں کی وہاں سے جو ٹیچر تھے وہ ریٹائر ہو گئے اگر وہ سنگل ٹیچر بھی وہاں پر بیٹھا ہوئے تو وہ آج بھی پچاس بچوں کو لے کے بیٹھا ہوئے پڑھا رہا ہے تو یہ آج وہاں پر ٹیچر کی تعداد چار یا پانچ کر دیں تو میں سمتا ہوں دنوں میں وہاں پر تعداد بڑھ سکتی ہے کہ نہ تو وہاں پر اسازہ مہیا کیا جا رہے ہیں اور نہ یہ وہاں پر نانسلری بجر مہیا کیا جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ جو میرا استاد آج بھی پچاس بچوں کو سنگل ٹیچر پڑھا رہا ہے تو یہ اس کی حمد ہے عودے دار کاشف سیزاد کا کہنا ہے کہ حکومت کو اسازہ کا شکر گزار ہونا چاہیے جنہوں نے اتنے سالوں سے ان سکولوں کو تعلہ نہیں لگنے دیا تعداد زیادہ ہونے کا طریقہ کار یہی ہے کہ اگر سنگل ٹیچر سکول ہمارا ہمیں اس پہ فخر ہے جس نے اس سکول کو تعلہ نہیں لگنے دیا دو ٹیچر انہوں نے تعلہ نہیں لگنے دیا سکول کو اب اگر وہاں پہ صرف اسازہ کی تعداد پوری کر دیں ہمارا مطالبہ یہی ہے اس کے بعد آپ دو سال کا ٹائم دیں اگر وہ سکول نہیں چلتا پھر آپ کیسے نکام کہہ سکولوں کو کہ اسے ایک سنگل ٹیچر نے چھے کلاسیں بھی پڑھائیں چوبیس سبجیکٹ بھی پڑھائیں اور سکول کو تعلہ بھی نہیں لگنے دیا آپ کہتے ہیں یہ نکام سکول ہے اسازہ رہنماؤں کا کہنا ہے سرکار سکولوں کو انیجی شعبے کے حوالے کرنا مسئلے کا حل نہیں کیمرامین محمد بلال کے ساتھ آتی پرویز لاہور نیوز مہنگائی کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ ٹرین مسافروں کی بھی سنی گئی ہے مہکمائی ریلوے نے دو سو کلومیٹر تک تمام ٹرینوں کے قرائیوں میں کمی کرتی ہے ایکانومی کلاس ٹرین کے قرائیوں میں چون فیصد کمی کی گئی ہے بیسنس کلاس کے قرائیوں میں چالیس فیصد تک کمی ہوئی ہے ڈیزل سستہ ہونے کے بعد قرائیوں میں کمی کا فیصلہ کیا گیا پیٹرولیو مسئلہات کی قیمتوں میں کمی کے باہر ریلوے نے بھی مسافروں کو ریلیف دے دیا ایک سے دو سو کلومیٹر تک قرائیوں کو ریشنلائز کر دیا گیا ٹرینوں کی ایکانومی کلاس کے قرائیوں میں چون فیصد تک کمی ایسی کلاس کے قرائیوں میں چالیس فیصد تک کمی کی گئی لاہور اور راولپلی کے درمیان چلنے والی ٹرین ریل کار میں ایکانومی کلاس کا کم سے کم قرائیہ دو سو پچاس روپے تھا جو کم ہو کر سو روپے ہو گیا ہے خیبر میل ٹرین ایک سے ایک سو تیس کلومیٹر تک قرائیہ بھی دو سو پچاس سے کم ہو کر سو روپے ہو گیا ہے ریلوے کی متعدد ٹرینوں کا کم فاصلے کا قرائے پہلے بہت زیادہ تھا ذرائع کے مطابق بعض ریلوے ٹرینوں کا قرائے بسوں کے قرائے سے بھی زیادہ تھا قرائےوں میں کمی کے فیصلے کو مسافروں نے خوبص رہا کہتے ہیں کہ مہنگائی کے دور میں ریلوے کی جانب سے قرائےوں میں ریلیف خوش آئیں تھے لمبے سفر والوں کو بھی ریلیف دیا جائے قرائےوں میں کمی کی گئے یہ اچھی بات ہے ذریعی بات ہے ہم لوگ جس طرح ہیں ہم نے بھی آ کے پیچھے جانے ہیں یا کوئی بھی ماری طرح مسافر ہیں اگر انہیں قرائے زیادہ ہوگا تو ذریعی بات ہے آج کل آپ کو بتا ہے ملک کے حالات ویسے حراب ہیں روزگار ہے کوئی نہیں صحیح ہے اس کی ویسے قرائے میں کمی کی گئے یہ تو اچھی بات ہے بہت اچھا اقدام ہے ان کا کہ یہ قریب قریب کے علاقوں کے قرائے جات کم انہوں نے کی ہیں لیکن ان کو چاہیے کہ وہ دور کے بھی شہروں کے قرائے جات کم کریں یہ بہت اچھا کی ہے اور جتنا اچھا یہ اور کر سکتے ہیں ہمارے لئے بہت بہتر ہوگئے ان کے لئے کیونکہ بڑتی صورتیات اور بڑتی مہنگائی کے وجہ سے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان لوگوں کو ایک ماہ کے دوران دو مرتبہ ڈیزل کی قیمت میں کمی ہونے کے باعث قرائےوں میں کمی کی گئی ہے ریلوے حکام نے ٹرینوں کے قرائے میں کمی کا نوٹفکیشن جاری کر دیا جس پر عمل درامت بھی شروع کر دیا گیا ہے تاجر دوست ٹیکس سکیم کے خلاف تاجر ہی پھٹ پڑے کہتے ہیں حکومت کاروبار دوست پولیسیاں بنانے میں بلکل سنجیدہ نہیں نئے سکیم تاجر دوست نہیں تاجر دشمن ٹیکس سکیم ہے جسے مسترد کرتے ہیں لاہور چیمبر میں حکومت کی تاجر دوست ٹیکس سکیم پر آگاہی سیمینار کا انکار ٹیکس ایکسپرٹ عمر زہیر میر نے تاجر اینماو کو تاجر دوست ٹیکس سکیم پر آگاہی دی صدر لاہور چیمبر کاشف انور نے کہا کہ تیر یہ پایا تھا کہ جو تاجر ٹیکس سکیم میں نہیں ان کے لیے سکیم لائے جائے مگر ہم سب کو نئی ٹیکس سکیم میں شامل کیا جا رہا ہے تاجر دوست ٹیکس سکیم کے تحت ایریا آف بزنس اور پراپرٹی ویلیو کے حساب سے ٹیکس وصول کیا جائے گا جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیز ہیں آپ کوانین ان کے لیے نہ بنائیں آپ ان کے لیے کوانین بنائیں جو ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہے اور آپ نے انہیں پینلائز نہیں کرنا انہیں کنونس کرنا ہے لاہور چیمبر کا اس سے پہلے بھی ایک بیان یہا رہا ہے کہ ایریا آف بزنس اور پراپرٹی سے انکم کو اسیس نہ کیا جائے جو جتنا کم آ رہا ہے آپ اس سے اتنے پیسے لیں آل پاکستان انجمن تاجران کے مرکزی صدر اشرب بھٹی اور سینئر نائب صدر حافظ عطاو رحمان نے کہا کہ تاجر دوست ٹیکس سکیم کے خد و خال واضح نہیں کیے گئے نئے سکیم میں کتنا ٹیکس کس حساب سے لگایا جائے گا کچھ بھی پتا نہیں یہ تاجر دوست نہیں تاجر دشمن ٹیکس سکیم لگتی ہے تاجر دوست نے تاجر دشمن کے مجھے جائے گا سکیم اور اسے ہم نہیں امیلی کریں گے تو بھی ایکسپٹ نہیں کریں گے اور انشاءاللہ سب تاجر چھوٹے بڑے جتنے بھی یہ متعدد ہو کے اس کے خلاف ایکشن تاجر جو ٹیکس دینے کو تیار ہے بارہ صبح بڑا خوش آئندہ ہے لیکن اس میں جو شکے رکھی ہیں مطلب ایف بی آر میں ریجسٹرڈ ہونا اور ویلیو پراپٹی کی حساب سے دس پرسنٹ ٹیکس لگنا وہ تو چار پانچ ماہ میں وہ سارا ٹیکس گورنمنٹ کو دے گے تو وہ آپ تو روڈ پہ بھیگ مانگنے کے قابل ہو جائیں گے تاجر تاجر اہنماؤں نے کہا کہ حکومت آئی ایم ایف کی ادایات پر تاجر کش پولیسیاں بنانے میں مصروف ہے جس سے گریس کیا جائے اور ہماری مشاورے سے ہی ٹیکس سکیم لائے جائے پنجاب اسمبلی میں مبینہ غیر قانونی بھرتیوں کا کیس لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیراعلا پرویز الہی کی درخواست زمانت منظور کر لی ہے دوسری جانب انٹی کرپشن عدالت نے پرویز الہی کے پیش ناخونے پر فرد جرم کی کاروائی تین جون تک موخر کر دی پنجاب اسمبلی میں مبینہ غیر قانونی بھرتیوں کا کیس لاہور ہائی کورٹ کے جسٹر سلطان تنویر احمد نے محفوظ فیصلہ سنا دیا عدالت نے سابق وزیراعلا پرویز الہی کی درخواست زمانت منظور کر لی انٹی کرپشن کے وکیل نے زمانت کی مخالفت اور پرویز الہی کی زمانت خارج کرنے کی استعداء کی تھی دوسری جانب انٹی کرپشن عدالت میں ایک غیر قانونی بھرتیوں کے کیس کی سمات ہوئی عدالت نے پرویز الہی کے پیشنا ہونے پر فرد جرم کی کاروائی تین جون تک موخر کر دی جسٹرز امجہ رفیق کے حکم پر آئی جی پنجاب نے کیسز کی تفصیلات فرہم کر دی پولیس رپورٹ کے مطابق پولیس نے پرویز الہی کو نو مئی کے بیس نئے کیسز میں نامزد کر دیا ہے آئی جی پنجاب کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع کرا دی گئی پرویز الہی کو لاہور میں درج تین اور فیصلہ باد کے چار مقدمات میں نامزد کیا گیا ہے پرویز الہی راول پنڈی کے گیارہ مقدمات میں نامزد ہیں پولیس رپورٹ کے مطابق پرویز الہی کو زلہ اٹک اور گجنہ والا میں ایک کے کیسز میں نامزد کیا گیا ہے کیمرہ بن محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق لاہور نیوز پنجاب میں ہیٹ ویو کے اثرات سے نمچنے کے لیے حکومت اداروں نے کمر کستی ہے سپائی ڈیزاسٹر منجمنٹ آتھارٹی کی جانب سے متعلقہ محکمہ کو لٹ رہنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے لاہور سمیت پنجاب کے بیشتری علاقے اس وقت شدید گرمی کی لبیٹ میں ہیں گرمی کے اثرات سے نمچنے کے لیے پی ڈی ایم میں پنجاب کی طرف سے متعدد اقدامات اٹھائے گئے ہیں بہاول پور، بہاول نگر اور رحیم یار خان کے ڈی سیز کے ساتھ ساتھ دیگر متعلقہ اداروں کو بھی الیٹ رہنے کی ہدایت جاری کر دی گئے ہیں بتایا گیا ہے کہ پنجاب میں ستائیس مئی تک ہیٹ ویو جاری رہنے کا امکان ہے مہیک میں موسمیات کے مطابق پنجاب کے جنوبی اسلامی گرمی کی شدت زیادہ رہ سکتی ہے صورتحال کے پیش نظر متعلقہ ازلا کے حکام کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ تھل اور چولستان میں پانی کے باؤزرز کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے اس سلسلے میں دونوں علاقوں کے لیے پانی کے متعدد باؤزرز مختص کر دیے گئے ہیں اور ہر باؤزر میں پارہ ہزار لٹر تک پانی زخیرہ کرنے کی استعداد ہے ہم نے اس میں تمام جو دیسٹرکس کنسرن ڈیسٹرکس ہیں ان کے ساتھ ایک ہیٹ ویو میٹیگیشن کانفرنس اس کا انعقاد کیا ہے اور خاص طور پر کیونکہ اس ریجن کی ایک پیکلاریٹی یہ بھی ہے کہ یہاں پہ ایک بہت بڑا چولستان ڈیزرٹ کی صورت میں ڈیزرٹ موجود ہے تو اس کے لیے بھی ہم نے جو فور بائ فور اپنے وارٹر باؤزرز ہیں وہ بھی اس ایریا میں وہ شفٹ کروا دیئے ہیں صورتحال کے پیش نظر عوام کو بھی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایات جاری کی گئے ہیں دنیا بھر میں آج یومیں چائے منایا جا رہا ہے سردی ہو یا گرمی پاکستان سمیت مشروع کی دنیا کے سبی ممالک میں چائے مقبول ترین مشروع کی حیثت رکھتی ہیں پوری دنیا میں تقریباً دو اور اب افراد اپنی دن کا آغاز چائے سے کرتے ہیں صبح صویرے نیت کو بگانا ہو یا دنبر کے تکاور سے چھٹکارہ پانا ہو چائے کا ایک کب سہن کو تروتاسہ کرنے کیلئے کافی ہیں مہمانوں کی یہ چائے سے توازو کرنا ہماری ثقافت اور تحصیب کا حصہ بن چکا ہے جس میں درد ہو یا سر میں یا ہوں تقاورت کا احساس گھرے لوٹوٹکے کے طور پر لوگ چائے پینے کا ہی مشورہ دیتے ہیں کئی مہدین کے مطابق چائے انسان کو بلڈ پریشر اور دل کی بیماریوں سے بچاتی ہیں چائے میں موجود کفین اور دیگر اجزہ خون کی گردش تیز رکھتے ہیں اور اسے منشمند ہونے سے بچاتے ہیں یہ یاداشت کے خلیوں کو بھی تیز کرتی ہیں پاکستانی ہر سال اربن بے کے چائے نوش کر جاتے ہیں اسے تناثر میں منسہرہ میں بچاہ کی کاشت شروع کی گئی لیکن ملک کی ضروریات کیلئے نہ کافی ہیں